موسیقی اسلام علیکم تبدیلی آگئی ہے بہت بڑی تبدیلی آگئی ہے جوہری تبدیلی ہے لیکن بعض بیوقوفوں کو وہ نظر نہیں آرہی ہے یہ کیا معمولی تبدیلی ہے کہ پہلے بھی حکمران صدر وزیر اعظم اور یہ لوگ غلط کام کرتے تھے لیکن اس پہ شرماتے تھے اس کو چھپاتے تھے لیکن اب جو عمران خان صاحب کی سرکار ہے اس میں حکمران غلط کاموں پہ شرماتے نہیں ہیں اس کو چھپاتے نہیں ہیں بلکہ اس کی تشہیر کرتے ہیں اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں تو یہ کیا معمولی تبدیلی ہے اور پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبدیلی نہیں آئی ہے آج ہی دیکھ لیجئے عارف علوی صاحب کے صاحبزادے حواب علوی نے بڑے تفاہرانہ انداز میں ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کی کمپنی نے جو امریکی کمپنی ہیں سمائل یوئی سے ان کے ساتھ پچیس میلین انویسمنٹ کے ایک ایم ایو پہ دسخط کر لیے ہیں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ عارف علوی صاحب خود بھی ڈینٹس تھے ان کے والد صاحب بھی ڈینٹس تھے اور ان کا ڈینٹسٹری کا کاروبار بھی ہے وہ کئی مرتبہ جو ڈینٹن انفرمیشن کانفرنس ہوتی تھی پاکستان میں اس کے چیرمین بھی ہیں اگرچہ اب بھی ویب سائٹ پہ ان کا نام موجود ہے لیکن انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ صدر بننے کے بعد وہ اس سے لا تعلق ہو گئے ہیں لیکن آپ نادیدہ پن کا یا پھر ڈھٹھائی کا انتہا دیکھ لیجئے کہ ایم ایو پہ سائننگ کی جو سرمنی ہے جو سرکاری گورنر ہاؤس ہے سندھ کے اس میں کی گئی ہے اچھا پھر شلو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی اتنا اپنے اہدے کا لحاظ کر لیں آپ ایک سائٹ پہ ہو جائے تصویر بناتے وقت لیکن آرہ فروی صاحب خود تصویر بناتے وقت وہاں پہ موجود ہے سائننگ سرمنی میں تو اس سے بڑھ کر سرکاری وسائل کا اور سرکاری حصیت کا استعمال اور کیا ہو سکتا ہے اب پاکستان میں طرح طرح کے صدور گزرے ہیں پاکستان میں یقیناً ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اس کے وقار کو بہت بری طرح مجروع کیا یا وزیراعظم ہاؤس میں بھی عجیب و غریب لوگ ماضی میں بھی آئے ہیں اب بھی اس میں عجیب و غریب لوگ ہیں لیکن دیکھیں اب ریسٹ پاسٹ میں شاید خاکان عباسی صاحب ایک دن کے لیے بھی وزیراعظم ہاؤس میں نہیں رہے جب وہ وزیراعظم تھے تو صرف دو گاڑیاں ایک ان کی گاڑی ایک سیکیورٹی کی گاڑی اس میں وہ ذاتی گھر جاتے تھے اور واپس اسی میں دفتر چلے جاتے تھے لیکن ایک دن کے بھی انہوں نے اس کام کی تشیر نہیں کی اب یہ آرے پالوی صاحب جب صدر بنے تو آپ کو یاد ہوگا کہ کیا ڈراما بازی کرتے رہے کہ جا کے ائرپورٹ میں عام لوگوں کے ساتھ کڑے ہو گئے پھر ایک تصویر ان کی آئی تھی کہ جس میں وہ بینچ پہ لیٹے ہوئے ہیں ویسے تو پی ٹی آئی کے اکثر لیڈر اور رہنما ساتھ جاتے ہوئے ایک کیمروین بھی رکھتے ہیں اور اسی طرح کی مختلف پوزز بنا کی تصویریں بھی بناتے ہیں لیکن پہلے وہ تماشا کرتے رہے اور اب اس روز میں نے اپنے ٹوٹر پہ بھی اس کی ویڈیو بنا کے شیئر کی تھی کہ میں میریٹ ہوتل جا رہا تھا تو میں نے پوچھا کہ وہ سڑک پہ جو پارکنگ ہے اس سے ساری گاڑیاں ہٹائی جا رہی تھی تو میں نے وہ پولیس والے سے پوچھا کہ بھئی کیوں تو انہوں نے کہا کہ جی عارف الوی صاحب کی کاموائی یہاں سے گزر رہی ہے یعنی اب ان کے شان و شوقت کا یہ عالم ہے اب زیادہ دکھ انسان کو اس بات پہ ہوتا ہے کہ عارف الوی صاحب کے جو والد صاحب تھے جناب حبیب الرامان الہی الوی صاحب وہ ایک مذہبی شخصیت ہے اور ایک مذہبی جماعت سے وابستہ تھے اور خود عارف الوی صاحب بھی پی ٹی آئی میں آنے سے پہلے مذہبی جماعت سے وابستہ رہے ہیں اور ان کا دینی مطالعہ بھی ہے اور پہلے بہت دینی انداز میں گفتگو کرتے تھے لیکن پتہ نہیں کہ پی ٹی آئی میں آنے کے بعد ان کو کیا ہو گیا اور اب صدر بننے کے بعد ان کو کیا ہو گیا کیونکہ جو ان کے بیٹے ہیں عواب الوی جنہوں نے بڑے تفاخرانہ انداز میں آج اپنے والد صاحب کا اور اپنا یہ کارنامہ ٹوٹر پر شیئر کیا ہے اسی عواب الوی صاحب نے جو پی ٹی آئی کے ٹرولنگ کے لیے بنائے گئے سوشل میڈیا کے سیلز ہیں ایک سیل انہوں نے بھی بنایا ہوا تھا اور اس پہ فیک نیوز دینا اور گالم گلوچ مختلف ناموں سے کروانا اور ابھی بھی اس وقت جو پی ٹی آئی کی جو حکومتی ٹیم انہوں نے سوشل میڈیا کی بنائی ہوئی ہے لوگوں کی ٹرولنگ کے لیے اور گالم گلوچ کے لیے اور فیک نیوز کے لیے تو اس میں زیادہ تر عارف الوی کے بیٹے عواب الوی ہی کے بندے بیٹے ہوئے ہیں اور ابھی بھی وہ اس دندے میں ملوث ہے اب میں تو ایک حیران ہوں کہ ایک مذہبی شخصیت جن کے والد بھی مذہبی شخصیت تھے کہ وہ آخر اپنے بیٹے کو اس طرح کے گندے دندے کی اجازت کیسے دے رہے تھے اور ابھی بھی صدر بن جانے کے بعد بھی ان کو انہوں نے اس گندے دندے کی اجازت دے رکھی ہے دوسری طرف اب یہ آج والی حرکت آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اگر کوئی اور صدر کرتا کسی اور پارٹی کا صدر کرتا تو پتہ نہیں پی ٹی آئی والے کیا ابھی تک آسمان سر پہ اٹھا چکے ہوتے ہیں لیکن اس سے بھی بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اٹھتے ہیں تو ان سب کچھ کے باوجود آگے پیچھے یہ لوگ ہیں کارناہ میں یہ ہے کہ چرمین نیب کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اس نیب کو بالکل ایک انتقام اور پلیٹیکل مینجمنٹ کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے کرپشن کا یہ عالم ہے کہ جو کرونا کے لئے خیرات آ جاتا ہے تو اس میں بھی ارب و روپے وہ حیرہ پیری ہو جاتی ہے پھر پورے ملک میں ایک بدتمیزی اور گالم گلوچ کا کلچر سرکاری سطح پہ عام کیا جارہا ہے لیکن وزیراعظم صاحب اٹھتے ہوئے ایہا کا نابدو ایہا کا نستائین سے شروع کرتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو کبھی روحانیت پہ لکچر دے رہے ہوتے ہیں اسی طرح یہ آرے پالوی صاحب بھی جب اٹھتے بیٹھتے تقاریر کرتے ہیں تو لوگوں کو ریاست مدینہ کے بارے میں بتاتے ہیں لوگوں کے نام یعنی ان مقدس ہستیوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن عملا ان کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ خود بھی یہ کچھ کر رہے ہیں اب اس سے بڑی ظلم کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایوانِ صدر اس وقت ایک آرڈیننس فیکٹری ہے ایسے ناجائز ناجائز قوانین جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے وہ خالصتاً عمران خان صاحب کی خواہشات کی تکمیل کے لیے یا کسی چوری پی پردہ ڈالنے کے لیے یا پھر اگلے انتخابات میں دھاندلی کے لیے وہ ان کو بجوائے جاتے ہیں اور ایوانِ صدر بلکل آرڈیننس فیکٹری بنا ہوا ہے اور وہ صدر کی بجائے وہ آرڈیننس فیکٹری کے سربراہ لگتے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے کہ خود جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف انہوں نے جو ریفرنس بھیجا یعنی کچھ بھی اگر اخلاقیات سے کام لیا جاتا تو میں کہتا ہوں کہ آخر ایک انسان اس طرح کے ریفرنس کو کیسے آگے فارورڈ کر سکتا ہے اور بیچ سکتا ہے لیکن آریف علوی صاحب کو ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے لیکن پھر زیادہ تکلیف انسان کو اس وقت ہوتی ہے کہ وہی آریف علوی صاحب اٹھتے بیٹھتے ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں اور لوگوں کو قانون کی پاسداری کا درست دیتے ہیں حالانکہ ابھی ہمارے قانون سے وہ اس آڈیو کی گونج نہیں گئی ہے جس میں آریف علوی صاحب قانون شکنی کے سب سے بڑے نمونے یعنی پاکستان ٹیلیویجن پر حملے کی خوشخبری وزیراعظم عمران خان صاحب کو سنا رہے ہیں اور پھر وہ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے اس وقت ایک انار کی پیلانے کے لیے اور پھر اقتدار تک رسائی کے لیے اس الطاف حسین کا بن نرطلے کی ڈیوٹی آریف علوی صاحب نے اپنے ان کا اس وقت نام لینا بھی پاکستان میں جرم قرار پایا ہے علنگی کوئی اور نہیں جانتا تھا تو آریف علوی صاحب ماضی میں امکیم کے خلاف الیکشن بھی لڑ چکے تھے اور ان کو اچھی طرح علم تھا کہ الطاف حسین کے کارنامے کیا ہیں کیا کرتو تھے لیکن اس وقت ان کو رام کرنے کی ڈیوٹی آریف علوی صاحب نے لیوئی تھی تو مجھے دیجئے اجازت اور آپ لوگ ذرا ملائزہ کیجئے صدر پاکستان جناب آریف علوی صاحب اور وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی یہ تاریخی گفتگو بای صاحب یا ایک چیئے یہ پی ٹی بی کے اندر گوستان میں چلیاب بی بند ہو گئی ہے اَج سیدھے اچھے اچھے ایسا 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 بیدی کیا نیستی اس سے نیستی اس لئے پسند و خورسنگ نواز کو رزین نواز کیوں فر سو بہتخاب بھول مگو بھول دیجئے رزین لگا یہ ملتا ہے کہ وہ جوانٹ سشن پر ہے میں نے کہا اسے پہلے رضائن کرے آج رات کو آپ نے سارا اپنی پریسلی بھی جاپس لی تھی کہ امکم والے جب پون کریں گا ہم نوار کتا ہے کہ تک پون آیا نہیں مگر خانتا ہے کہ پریسلی بھی جاپس لی تھی اور ہم نے کہتا کیا اور ادھا سے کیا آنا پارو سرکار سے بھی کافی تفشیل سکر لیں کہ آج بھی آپ کا آج بھی آپ you have to put maximum pressure today for a result tomorrow موسیقی